اگرچہ جان بھی اس راغ میں قربان ہو جائے مگر ناتے نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے مگر ناتے نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ ایک مرتبہ پھر عاشقان رسول کو تمام ناظرین کو سلسلہ ترانے مصطفیٰ کے میں خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں ہمارے ویورز پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری ناتے سنا کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہمارے پیارے پیارے سنہ خوانوں سے بھی ملاقات کرتے ہیں ہم ان سے باتیں بھی کرتے ہیں ان سے ناتے بھی سنتے ہیں اور آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں ترانے مصطفیٰ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نات یہ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک زندگی سے لے کے موت تک اور یوں کہیے کہ اس جہاں میں یا اس جہاں میں ہر جہاں میں پڑھنے کی تمنا یا ہر عاشق رسول رکھتا ہے کرتا ہے اور یہ صدیوں سے کرتے چلے آئے انبیاء اکرام علیہ السلام بھی ناتے پڑھتے رہے ناتخانی کرتے رہے صحابہ بھی ناتے پڑھتے رہے پیارے محبوب کی تعریفیں کرتے رہے اور یہ ہر زمانے کے اولیاء صلحہ صوفیہ علماء اور اکابرین کا یہ وطیرہ رہا ان کا طریقہ رہا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہے اور کوئی مجلس کوئی محفل آپ کے ذکر سے خالی ہو ہی نہیں سکتی ہے ہر مجلس میں کم از کم ایک بار اگر نام پاک آئے تو درود پاک پڑھنا یہ لازمی ہوتا ہے واجب ہوتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر یہ کرتے رہنا اور ہر مجلس میں کرنا اور کسرت سے کرنا اور درود پاک اس پہ پڑھتے رہنا یہ مستحبات اور افضل کاموں میں سے ہے تو ہمیں یہ ساری باتیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ مصطفیٰ کے طرح ہم ہر گام ہر قدم ہر ڈگر پڑھتے رہیں ماہ محرم الحرام 1441 سنہیجری کا آغاز بھی ہو چکا ہے امام حسین مدی اللہ تعالیٰ اور اہلِ بیتِ اتھار کی پیاری پیاری باتیں اور ان کے یادوں سے معمور یہ دن بھی ہم نے گزارے اور مزید اب پیارے پیارے ایاب گزار ہی رہے ہیں ان کی یادوں کے ساتھ اور جب ان کی یاد ہوتی ہے تو دیفنیٹلی ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یاد اور آپ کا ذکر بھی ہم کیا کرتے ہیں پھر الحمدللہ ماہِ سفر المظفر آتا ہے تو ہم امام اہلِ سنت عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ کی پیاری پیاری تعلیمات کو مزید سنتے ہیں اور آپ کی سیرت کے ذریعے اہلِ بیتِ اتھار صحابہِ اکرام علیہ مردوان کی پیاری پیاری باتیں اور پھر ان کے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے ڈیفنیٹلی آ جاتے ہیں پھر ماہِ ملاد آتا ہے تو تو ملاد تو ہے ہی ذکرِ مصطفیٰ کا نام تو یوں کہیے کہ عاشقان رسول کے شب و روز ترانے مصطفیٰ کے گنگناتے ہوئے گزرتے ہیں الحمدللہ اللہ پاک ہمیں اس توفیق سے محروم نہ کرے اور ہمیشہ ہم اس ذکر کے ساتھ وابستہ رہیں اور ہمیں اخلاص بھی عطا ہو جہاں پر یہ ذکر دعوت اسلامی نے خوب اجاگر کیا ہے بڑھایا ہے دنیا بھر میں لاکھوں لاکھ ایسے لوگ ہوں گے بلا شبا کے جو دعوت اسلامی نے امیر اہل سنت مولانا علیہ قادری صاحب نے انہیں ناتے پڑھنے کا شعور دیا اس پیارے ذکر کی جو لذت ہے اس سے آپ نے انہیں آشنا کیا اور الحمدللہ نہ صرف ناتے پڑھنے کا ذوق دیا بلکہ شریعت کے مطابق ناتخانی کرنے کا جو انداز دعوت اسلامی دے رہی ہے بلا شبا یہ اپنی مثال آپ ہے آج ہمارے ساتھ جو پیارے پیارے ناتخان موجود ہیں آپ انہیں مدنی چنل پر اکثر و بیشتر دیکھتے ہوں گے ہم ان سے کچھ باتیں بھی کریں گے اور ان سے ناتے بھی سنیں گے آپ کی فرمائشیں بھی لیں گے ہمارے بہت ہی پیارے اور سینئر ناتخانوں میں سے محمد عدنان شیخ اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور ہمارے بڑے پیارے ناتخان محمد نور عالم اتاری یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ دونوں ہی بڑے پیارے سناخہ ہیں ان سے انشاءاللہ مدنی پھول بھی لیں گے باتیں بھی کریں گے اور مزید ہمارے جو سلسلے میں سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں انہیں بھی شامل کریں گے قصیدہ بردہ شریف سے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں عدنان شیخ بھائی انشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف پڑھیں گے نور بھائی بھی انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے صلواللحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولای صلی و صلی اللہ دائما ابداً على حبیبی کا خیر خلق کل قلیم مولای صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابداً على حبیبی کا خیر خلق کل قلیم یا اکرم الخلق مالیم انہوز بی بیتی وکا حلول حدث الامام مولای صلی وصلی دائما عبدا مولای صلی وصلی دائما عبدا مولای صلی دائما عبدا ل stitches دائما عبدا مولای صلی دائما عبدا مولا حلول حدث الامام سُمَّ الرِّضَ وَأَنَّا بِبَكْرِ وَأَلَّا أُمَّرَ سُمَّ الرِّ ، سُمَّ أَلَّى سُمَّ الرِّ محمد سید القولین و حضر قولین لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد سید القولین و حضر قولین محمد سید القولین و حضر قولین و حضر قولین محمد سید القولین و حضر قولین زیاد قولین و حضر قولین و حضر قولین اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اللہ تعالیٰ اس مبارک قصیدے کی برکت ہے ہمیں عطا فرمائے قصیدہ بردہ شریف یہ مقبول زمانہ کلام ہے اور اس کی مقبولیت یہ بھی ایک سند اور ایک دلیل سمجھ لیجئے کہ دنیا کے چپے چپے میں دنیا کی کہیے کہ ہر ہی زبان میں کموبیش یہ پڑھا جاتا ہے اور آشکان رسول اس کو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ایک طرف عدنان بھائی ہیں ایک طرف نور عالم بھائی ہمارے ساتھ دونوں ناتقہ ہیں ماشاءاللہ اور عدنان بھائی کا جو گلہ ہے جو اسٹیمنہ ہے اس کی کوئی کیا بات ہے پہاڑی گلہ اس کو کہتے ہیں شاید پہاڑی گلہ ایک طرف ہمارے نور بھائی ہیں اس کو یہ اپنا ایک ان کا انداز ہے ماشاءاللہ دونوں پیارے ناتقہ ہیں اور دونوں کی اپنی ایک خوشبو ہے اور اپنا اپنا انداز ہے ماشاءاللہ تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں بھی ہیں ہم انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے کہ یہ محول میں کیسے آئے اور مدنی ماحول میں آنے سے پہلے بھی کیا ناتخانی وغیرہ کا سلسلہ ہوتا تھا ادنا بھائی آپ کچھ بتائیں اپنے بچپن کی کچھ یادوں میں بھی ناتخانی اور ناتے پڑھنے کچھ میموریز ہیں آپ کی یا مدنی ماحول میں آنے کے بعد آپ نے ناتے پڑھنا شروع کی کیا یاد ہے کچھ الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ مہت سال کی عمر سے اچھے سال کی عمر سے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناتشری پڑھنا ہوں اچھا پہلا موقع تھا یعنی سب سے پہلا جو کلام جو پڑھنے کی ساتھ ملی اسکول لائف تھی اور وہ کلام تھا بگڑی ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں کوئی تو ہوگا نا جو انکریج کرتا ہوگا کہ نات پڑھیں نات پڑھیں کیونکہ سکولز میں دونوں قسم کے ماحول ملتے ہیں بعض لوگ گانے گاواتے ہیں سنگنگ کرواتے ہیں ڈانس کرواتے ہیں اور ایک ماشاءاللہ آپ جیسے فرما رہے ہیں سکولز میں جہاں پر مطلب بظاہر کیونکہ یہ کہ ایک دنیاوی ایجوکیشن ہے اور کوئی مطلب دینی ماحول عموما نہیں ہوتا لیکن جو اچھے اور سلجے ہوئے عاشقان رسول سکول چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ نات خانی کا شعور اور اس طرح سے بھی محبت مصطفیٰ بچوں کے دل میں ڈالتے ہیں تو وہ کون کوئی تیچر وغیر آپ کے ہوں گے وہ آپ کو یاد آتے ہو یہ ایسا ہے کہ مظلی محول سے وعبت سکی تو اندراللہ گھر میں اندراللہ محثلے ملاد ہوتا تھا اور ہماری والدہ خود نات خانتی ماشاءاللہ خود گھر میں پڑھتی تھی ماشاءاللہ تو اپنی والدہ کو دیکھے دیکھے اندراللہ مجھے بھی ساتھ ملتی تھی کہ والدہ کیسے پڑھتی ہیں کیسے اٹھاتی ہیں پھر یہ کہ آپ اسکول جب آپ ہے آپ کو کس نے آگے بڑھایا کوئی تیچر وغیرہ تھے خود ہی خود شوق تھا شوق بھی تھا اور اسمبللہ میں ہمیں مند گب اسمبلی ہوتی تھی اسکول کی تو مجھے پڑھنے کی ساتھ ملتی تھی اس میں نات پڑھتے تھے تلاوت ہوتی تھی پھر ناشریف ہوتی تھی اور پھر درس بھی ہوتا تھا اور پھر ترانہ ہوتا تھا تو یہ ایک ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول آپ کو بچپن پانچ چھ سال کی عمر سے مل گیا کچھ مقابلے بھی ہوتے ہوگی نات ہوگی یہ مجھے یاد ہے مقابلے تو کئی ہوتے تھے کئی شیلڈ میرے پاس موجود ہیں اچھا آپ جیت چکے ہیں مقابلے بھی ایسا ہوا تھا کہ سب ڈیویزن مقابلے ہوئے تھے جس میں تقریباً سمجھے کہ شاید بیس پچیس سکول ہوں گے اچھا تو مقابلے اس میں ہوئے تو اس میں میرا رینک آیا تھا مجھے جو پوزیشن ملی تھی فرس پوزیشن ملی تھی اچھا پچیس سکولوں میں فرس آیا تھا وہاں بھج ماشاءاللہ اور پھر ان پچیس سکولوں میں جو فرس سیکنڈ تھرڈ آیا تھے این کی پوزیشن آئی تھی تو تقریباً شاید اگر لگایا جائے تو بارہ تیرہ جو ہے وہ بدنی ملنے تھے پھر ان میں مقابلہ ہوا تھا پہلے بارہ سیلیکٹ ہوئے پھر ان میں سے ان کا مقابلہ ہوا پھر آپ ماشاءاللہ فسٹ آئے پھر اللہ ان کا مقابلہ ہوا جن کے فرس سیکنڈ ٹھٹ پوزیشن آئی تھی تو اس میں مجھے فرس پوزیشن ملی تھی فرس پوزیشن ملی تھی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ اخلاص عطا کرے سیکھنے کی باتیں ہوتی ہیں منزل ہوتی ہے بچوں کو ایک آگے بڑھانے کے انداز ہوتے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مقابلے وغیرہ اس بارگاہ میں تو نہیں دیکھے جاتے جن کی یہ نات ہے تو کسی کی آواز اچھی نہ بھی ہو ظاہری طور پر تو وہاں پر آوازیں ایک کا حسن نہیں دیکھا جاتا وہاں دلوں کا حسن دیکھا جاتا وہ شیر بھی ہے شیر نے کہا جتنا دیا سرکار میں مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو بس کرم ہے ان کا بڑھنا مجھ میں کوئی ایسی بات نہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ تو بچپن ہی میں آپ نے جو کلام پہلا پڑھا تھا میں چاہوں گا اس کا ایک شیر ناظرین کو سنائیں اور آپ بھی اگر وہ بچپن کے دن یاد کریں آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ مدنی چینل پر بیٹھ کر ناتے سناتے ہوں گے سنا تو نہیں سوچا نہیں ہوگا اللہ کی توفیق ہے ماشاءاللہ اللہ استقامت دے وہ کلام کونسا تھا جو بچپن میں ایک پیارے سے بچے نے پتلی سی آواز میں پڑھا ہوگا آج اس کی کچھ یاد تازہ ہو جائے صلوالحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بگری ہوئی بنتی ہے ہر بات مدینے میں غم خار محمد کی ہر بات محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی دیکھے ایک بار مدینے میں رحمت کی برسری ہے برسات مدینے میں رحمت کی برسری ہے برسات مدینے میں وہ دل بھی تو آئے گا پہنچیں گے زہوری سب اترے گی غلاموں کی بارات مدینے میں اترے گی غلاموں کی بارات مدینے میں بگری ہوئی برسات مدینے برسات مدینے میں اترے گی غلاموں کی جنید شیخ ہیں وہ بھی شیخ ہیں بڑے پیارے ناتخہ ہیں وہ تو پہلے سنگر تھے انہوں نے سیکھا ہے آپ نے بھی سیکھا ہے یہ سب جو آپ ایسی آوازیں نکالتے ہیں اور جگہ جگہ پہ جو وہ ریوٹنز لیتے ہیں آوازوں میں نہیں میں نے سیکھا نہیں کسی سے بغیر سیکھے یہ اتائی ہے ماشاءاللہ بچپن ہی سے پھر یہ آپ آپ اسلامی کے مدینی ماحول سے کیسے وابستہ ہوئے بچپن ہی سے ماشاءاللہ یہ میرا علاقہ پہلے نازم آباد تھا ابھی تو کہیں اور رہائش ہیں تو نازم آباد میں مزید تھی گلزارِ سعیدیہ یہ ایک ابستان ہے وہاں پر مزید ہے تو وہاں پر والد صاحب لگے آیا کرتے تھے نماز کے لیے رمازِ جمعہ آپ کے والد صاحب اس کا سبب بن ہے تو وہاں پر گاڑی جایا کرتی تھی اشتماع کی درس ہوتا تھا تو وہ ہی بیٹھتے تھے پھر وہاں سے اس طرف ہمارا دعوت صاحب میں الحمدلہ یعنی وہ آپ کے والد صاحب کا لگایا پودا پھر ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی کوششیں آج وہ مزید والے ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں اور ٹی وی پہ بیٹھیں مدنی ٹی وی پہ جو ہیں ہمارے اتنان بھائی آتے ہیں جو ہمارے ساتھ اشتماع میں بھی آیا کرتے ہیں چھوٹے سے ہوتے ہیں یہ ہونا چاہیئے اپنے زیلی حلقوں میں اپنے علاقوں میں ہم دین کا کام کریں نیکی کے دعوت دیں اور ہفتہ وار اشتماع کے لئے گاڑیاں وغیرہ چلائیں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کے لئے کوششیں کریں اس میں ہو سکتا ہے تھوڑے بہت پیسے بھی لگ جاتے ہوں پانچ سو ہزار روپے دو ہزار روپے مل ملاکہ یہ گاڑیاں چلتی ہیں لیکن آپ دیکھیں بعض اوقات ان کے فوائد اور ان میں آنے والے لوگوں کے بعض اوقات دین کے لئے خدمات کافی طویل ہوتی ہیں اور یہ کوشش ہے چھوٹی چھوٹی کوشش ہیں پانچ سو ہزار روپے جو گاڑی کے لئے حرما دیتے ہوں گے گاڑی چلتی رہے اشتماع میں لوگ جاتے رہیں کیا یہ ان لوگوں کو بھی فائدہ اور ثواب نہیں پہنچتا ہو اللہ کی رحمت سے امید ہے تو یہ سلسلے دعوت اسلامی کے کاموں کے جاری رکھنے چاہئے اور اس میں اپنا حصہ جو بہلے تھوڑا بہت حصہ بھی ہو تو کانٹریبیوشن جو ہے نا یہ ضائع نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا ہے لہٰذا کوششش کے لئے کرنی چاہئے نور بھائی ویسے بھی ابھی بھی یوں کہیے کہ نوجوانی کی ایج میں ہیں اکیس سال کے قریب آپ کی ایج ہے اور ماشاءاللہ آپ تو درس نظامی بھی کر رہے ہیں اور درس نظامی کے چھٹے درجے میں پہنچ گئے ہیں آپ ماشاءاللہ اتنی کم عمر میں درس نظامی یعنی عالم کورس کے سکس تیار یعنی آپ صرف دو سال آپ کے باقی ہیں اس کے بعد آپ کو سنت مل جائے گی اللہ تعالیٰ علم کا عالم بھی بنا دے یہ آپ ماشاءاللہ بہت جلدی آگے بڑھ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ضوال انہمت سے بچائے تو بہت ہی یوں کہ یہ نوجوان نادخانوں میں سے ہیں ہمارے ینگر نادخانوں میں سے ہیں ینگست نادخانوں میں سے ایک ہیں آپ بچپن سے ہی مدری ماحول میں مجھے لگتا ہے کہ وابستہ ہے گھر سے ہی ماحول ملا ہے بلکل بچپن سے ہی نہیں یعنی آٹھ نو سال کی عمر میں اس کے بعد مدری ماحول مجھے مطلب مویسر والی صاحب کے مطلب کرم سے پہلے تو میں ذہن والی صاحب آپ کا بھی سبب پر یعنی والی صاحب مدری ماحول میں آ گئے تھے پہلے سے یہ کتنی بڑی بات ہے نور بھائی آپ کے والی صاحب کو میں اپنے لئے بھی کہتا ہوں میرے بھی والد گرامی کو اور ادنان بھائی نے بھی بتایا کہ والی صاحب کو کوئی ماحول ملایا میں نہیں سمجھتا کہ دادا ماحول میں ہوں گے کیونکہ دعوت اسلامی کے مدری ماحول کو 37-37 سال ہوئے تو جس بندے نے آپ کے میرے یا ادنان بھائی کے والد گرامی صلی اللہ مہم کو مدری ماحول میں لانے کی کوشش کی اس کے لئے ہو سکتا ہے وہ فجر میں اٹھانے بھی آتے ہوں اجتماع کے لئے لے کے جاتے ہوں کوششیں کرتے ہوں میں نے تو اپنے آنکھوں سے دیکھا جو گھر میں کے والد صاحب کو ماحول میں لانے کیلئے جو کوششیں ہوتی تھی وہ مل جل کے ہوتا ہے ایک ماحول بنایا جاتا ہے علاقوں میں تو بعد میں اگلی نسلوں کو بھی اس کے اثرات ٹرانسفر ہوتا ہے جیسے کہ ہم تینوں کے مثال بھی ہم لیں اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری نسل بھی اور ہمارے بچے بھی دعوت اسلامی سے وفادار رہیں گے انشاءاللہ اور ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا تو دعوت اسلامی کے لئے خدمات جو ہو سکا تنمندھن سے ہم بھی کوشش کریں گے اور ہمارے بچے بھی کرتے رہیں گے اور یہ ہماری سعادت ہے کوئی مطلب بڑی بات بڑا ہی نہیں ہے یہ سعادت ہے یہ اللہ کرے ہوتا رہے اور اللہ پاک کے کام ہم سے لے یہ نیکی کی دعوت دینا اور بالخصوص ایک بندے ایک فرد کو ماحول میں لے آنا یا اس کی پوری نسلوں کو جو ہے نا وہ آگے اور پتہ نہیں پھر ان میں سے کون مفتی بن جائے کون مطلب کیا ہو کوئی شیخ الحدیث ہو کوئی لوگوں کے دردوں کا مدعوہ بن جائے کوئی سوشل ورکر بن جائے کوئی کیا مجلس سنبھال لے کوئی ناتخہ ہو کوئی قاری ہو کوئی امام ہو اور اس طرح سے یہ سب بھی تو دین کے کام ہیں اور یہ سوشل ورکس ہیں بہت سارے ان میں سے مطلب ایک پودا لگانا جو ہے نا وہ کئی درختوں لگوں کو سجانے کے باعث بھی بن جاتا ہے جسے سے علیتی ایک بات ذہن میں آئی ہے الحمدللہ مدرسوں مدینہ میں جب بھی پڑھانے کا موقع ملتا ہے ابھی ہم پڑھاتو الحمدلی۔ پڑھاتے بھی ہم؟ بالے غان؟ حچہ آپ مدرس سب بھی پڑھاتے ہیں مرشاہ چاہتے ہیں مرشاہ جو بھی مدنہ ملنا یہ نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ ہے یا وہ کچھ بننے کی کوشش کرتا ہے میں کوشش کرتا ہوں والدین کی اجادت سے اس کو اجتماعات ملے کے جاؤں یا والدین کو ذہن بنا نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ابھی سے آگر جانا شروع کریں تو اس کے ذریعے سے اس کے والدین بھی والد صاحب بھی آپ یہ بھی کوشش کیا کریں کہ ان کے والد صاحب کے ساتھ لے کر جائیں ہم کو بھی کہیں آپ بھی ساتھ چلیں اور چلیں مہینے میں ایک بار ساتھ چلیں پندرہ دن میں چلیں باپ آگیا نا تو پیچھے تو پھر لائن سیدھی چلے گی انشاءاللہ اور نارمل ہی ہم یہ دیکھتے بھی ہیں آپ کے والد صاحب کی کوششوں سے آپ ماحول میں آئے بچپن میں بھی ناد خانی وغیرہ کا آپ کا سلسلہ ہوتا تھا یا بعد میں آپ نے یہ جانا کہ ماشاءاللہ اللہ نے یہ خونر بھی عطا کیا بچپن سے مدنی چینل کے مطلب پلٹر مویسر مدنسو مدنے کے توسط سے پڑھنے کا موقع میں بچپن سے مدنی چینل کو آئے تو اتنے سال نہیں تو ہزار سات آٹھے نو ابتدان نو میں اب آغاز ہوا تھا جی نو شاید ابتدان الحمدللہ اور مجھے یاد ہے وہ وسو اے لال ازار لائف مطلب ٹلیکاس نہیں ہوتا تھے فیدائن اتار ہاں وہ ریکارڈ ہوتا تھا مدنی مدنہ تو ذہن تو میرا کئی اور جانے گا تھا لیکن والد صاحب کہنا نہیں کہ مدنسو مدینہ اچھا تو تھوڑے دل بھی مطمئن نہیں ہے کہ وہ امامہ وغیرہ اس طرح لیکن بعد میں جب مدنی معاہول میں آکر یہ محسوس کیا ہے یہی سب کچھ ہے الحمدللہ آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کی پہچان پہلے سے بچپن صحیح ہمارے دادا وغیرہ پہلے سے مذہبی کرانا ہے وہاں سے بھی مطلب تربیت ملتی تھی آلہ حضرت کی پہچان محبت ایک کلام رضا الحمدللہ چھ سال کی عمر صحیح ایک دلچسل یہ ہے کہ کلام تو پڑھنے کا بہت جذبہ تھا لیکن وہ ججک شرم اس کا جیسے کرنی پاتا تھا سب کے ساتھ ہوتا ہے آہستہ آہستہ confidence آتا ہے پہلا کلام کونسا پڑھا بچپن میں ہمیں طرز میں سنانا ہے آپ ایک دو شیر ہمیں سنائے اور وہ بچپن کی یادیں کچھ تازہ کریں بے انشاءاللہ صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد اس کی طرز میں انشاءاللہ پڑھنے کو شکرت ہو میری ذکر میں یا نبی میری ساسوں میں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کوئی گفتو گوھن پر تیرا نام آ گیا ہے کوئی گفتو گوھن پر تیرا نام آ گیا ہے تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے میری دڑکر میں یا نبی میری ساسوں میں یا نبی میری دڑکر میں یا نبی میری ساسوں میں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی وہ جو پینکے شیخ سادی بل غل غل الا بکا رہے ہیں وہ جو پینکے شیخ سادی بل غل الا بکا رہے ہیں وہ جو پینکے شیخ سادی بل غل الا بکا رہے ہیں میری دست ناتو میں وہ ہی جام آ گیا ہے میری دڑکر میں یا نبی میری ساسوں میں یا نبی ماشاءاللہ بہت خوب بارک اللہ کیا بات ہے کچھ کال شامل کرتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے اشفاق بھائی کیامت مرحبا اور ادنان بھائی کی تشریف فرما ہے آپ سے عرض ہے کہ مجھے کلام اس طرز میں سنا دیں مرات مل رہی ہے اشاد شاتن کا سوالی ہے آپ سے عرض ہے کہ میری والدہ کے لئے دعا کر دیں ان کی طبیعت حلیل ہے اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صحت اور آفیت اتا فرمائیں شاہاللہ کوشش کریں گے آپ کی فرمایش پوری کریں اگلی کون ماشاءاللہ عزو جل صلی اللہ بہت پیارا ہے بہت مزہ آ رہا ہے مدینہ کی یاد بھی آتی ہے میں اپنے پیارے پیارے ادنان بھائی سے آج ایک مزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے آج یہ آپ اس سلسلے میں یہ سلام سنانا جو آپ بہت محبت سے پڑھتے ہیں یہ تو ویسے آپ ہی پڑھتے ہیں میں سچی بات کہوں تو اور بھی پڑھتے ہیں لیکن جو آپ پڑھتے ہیں اس کی بات کچھ اور ہے ضرور سنائیے گا اگر سہولت ہو تو کیونکہ یہ ہے بہت اوپر ہے نا ہونچا جاتا ہے چلیں بھائی اگلی کال میں سلطان اتاری عرض کر رہا ہوں اشپاک بھائی ماشاء اللہ آپ کا سیسلہ بہت پیارا چل رہا ہے پیاری سی نات سنا دیجئے پیاری سی نات سنا دیں ساری پیاری ہیں چلیں کوشش کریں گے شامل کریں ادنان بھائی کو بھی فرمائشیں ہیں نور بھائی کو بھی فرمائش کی گئی ہے اور آپ کے ساتھ کچھ ذوکے نات کے سیگمنٹ بھی میں نے کرنے کا سوچا تھا کہ کوئی ایسا کچھ سیگمنٹ ہوں دلچسپ ہمارے ناظرین بھی محضوظ ہوں اور آپ بھی تو چلیں ادنان بھائی سے کچھ کر لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں آپ سے نات بھی سنیں گے ادنان بھائی کے لیے میرے ذہن میں ایک کلام ہے اور وہ کلام کی خصوصیت یہ ہے نور بھائی آپ سے نہیں یہ سوال آپ ریلیکس ہیں تو آپ وہ کلام کو جس طرح کا ہے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے کبھی نہ کبھی مدنی چینل پر یا اسٹوڈیو ریکارڈنگ میں ہے کہیں بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے اور آپ ہی کا پڑھا ہوا کلام میرے ذہن میں ہے اب آپ کے پاس ہیں گیارہ سوال آپ نے جواب اس میں سے ڈھونڈنا ہے کہ وہ کون سا کلام ہے جو میرے ذہن میں ہے ٹھیک ہے تو چلیں بھائی دیکھتے ہیں آپ نے تو ویسے اتنے سارے پڑھے ہیں کہ آپ کو وہ پہنچنا تھوڑا سا مشکل ہوگا لیکن میرے ذہن میں وہ ہی ہے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے تو شاید کوئی clue مل جائے مجھے بھی بڑا پسند ہے وہ کیا وہ کلام خاندنِ آلہ حضت میں سکھ سیکھا ہے جی آلہ حضت کا ہے نہیں مفتی آزم ہند کا ہے نہیں مولانا حسن اللہ خان صاحب کا ہے جی ہاں اب بڑا خود پڑھتے ہیں وہ پہنچ گئے آپ کون سا ہے مرادی مل رہی ہے چلے آپ کے چار سوال ہو گئے ابھی تو سوال باقی ہیں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں مجھے بڑا پسند ہے ذوکینات میں سے ہے وہ ذوکینات میں سے تو ہے ذوکینات بھی کتاب کا نام ہے جو مولانا حسن رضا برادر آلہ حضرت کی ناتی یا دیوان ہے چلے آگے کوئی سوال کر لیں وہ کلام شروعات میں ہی ہے ذوکینات نہیں بیچ میں ہے نہیں آخر میں اب یہی سوال بنتا تھا جی ہاں آخر میں جب شروع میں نہیں بیچ میں نہیں تو آخر میں ہی ہوگا اب اس سوال کی ضرورت تو نہیں تھی ویسے آخر میں ہوں آخری دو سوال رہ گئے ہیں وہ تو نہیں تھا یہ دل دب سے بسم اللہ ترہیں لوٹ رہا ہوں یہ آپ نے پڑھا ہے آپ نے کونسا نہیں پڑھا ہوگا آخری سوال ہے مجھے بڑا پسند ہے وہ کلام آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے اسے تو آپ سبھی اچھا پڑھتے ہیں آخری سوال ہے اللہ اللہ آخری سوال جلدی کر لیں آخری اکدس ہوگئے تب پیاری انات ہے وہ صلو الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو میں اشارہ دوں ایک ایک لو دیا اشارہ اشارہ ہے کہ سلسلے سے پہلے ہماری اس کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے اس کلام کے مطالعے سلسلے سے پہلے ہاں سلسلے سے پہلے سٹارٹ ہونے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ آپ نے بڑا خوب پڑھا تھا باہر اوپر ہے نہیں 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 وہ تو کافی ٹائم ہو گیا اس پر بات ہے چلے آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ پھر سنائیے اس کلام کے آغاز میں دو بار اللہ اللہ آتا ہے اچھا سمجھ گئے آپ وہ کلام ہے اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت چلے ایک شعر سنائی دیں آپ پہنچ تو نہیں پائے اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت دیتے ہیں تو جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں ہم نے عزی کسی اور سے کیوں مانگے ہم کو سب کس حضور دیتے ہیں جھولیاں کھولتے ہیں بے سمجھ نہیں تو آئے ہیں ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری کیا بات ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے عرش کے موقع پر نگران شورا کے ساتھ ہم نے یہ کلام کافی دیر تک پڑھا تو ہی لوگ رہا تھا اور بہت خوب آپ نے پڑھا تھا ماشاءاللہ مجھے کب سے یاد ہے یہ اور یہ آپ سے کسوٹی کی چلے بارا ہم یاد آیا ماشاءاللہ چلے بھائی نور بھائی سے بھی کسوٹی کر لیتا ہے نا آپ نے بھی آپ کے پڑھے ہوئے کلام میں سے ایک میرے ذہن میں ہے اور آپ نے پہنچنا ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی کافی کلام پڑھے آپ صرف ریکارڈٹ اور سٹوڈیو ریکارڈنگ کی بات نہیں ہے نا انشاءاللہ دیکھتے ہیں آپ پہنچتے ہیں کہ انشاءاللہ یارہ سوال کرنے آپ اب بھائی حیدر شروع کر رہا ہے اب بھائی کیا وہ کلام آلہ حیدرت کے کلام ہے نہیں منکبت منکبت یعنی کوئی منعکب ہے کسی جی ہاں خواجہ صاحب کی منکبت نہیں خواجہ صاحب کی منکبت خواجہ صاحب کی منکبت حضرت اسمان غنی رضی اللہ جی ہاں خواج گیا جی بالکل آپ نے بڑی پیاری منکبت پڑی ہے حضرت اسمان غنی رضی اللہ وہ کس نے لکھی ہے مولانا حسن رضی اللہ صاحب اچھا ماشاءاللہ سنائیں گے پھر ہمیں ایک شعر اس کا سنا دیں اور یہ ہی قسوٹی ہے مطلب یہ تو پہنچ گئے عدنان بھائی کا اتنا بڑا آرکائیو ہے کیسے پہنچے چلے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وحمد شان اہل بیت بھی ہو رہی ہے اس پر بھی گفتگو ہو رہی ہے اور شان خلفاء راشدین میں سے حضرت اسمان غنی کی بھی کیا بات ہے سبحان اللہ آپ کی شان میں یہ منکبت اور آپ کی قسوٹی بھی آپ پورے اُتر رہے ہیں مشاءاللہ ایک شیعر ہو جائیں غنی 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 عثمان غنی 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 عثمان غنی غنی compañoir اللہ ہسے کیا پیار ہے عثمان غنی کا اللہ ہسے کیا پیار ہے عثمان غنی کا اللہ ہسے کیا پیار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا اللہ قریدار ہے عثمان غنی کا محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا بڑا ہی خوب کلام پڑا ہے ماشاء اللہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی منقبت میں اگر آپ اس کو سننا چاہیں مکمل تو ہمارا جو دعوت اسلامی کا یوٹیوب پر چینل ہے نات پروڈکشن اس پر جا کے یہ کلام آپ سن سکتے ہیں اس پر آئے روز نینے کلام آتے ہیں تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دعوت اسلامی کے جتنے بھی سوشل میڈیا پیجز ہیں فیس بک پر ان کو لائک کر لیجئے انسٹاگرام پر ٹویٹر پر اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کے اور نات پروڈکشن چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو پیاری پیاری ویڈیوز ملتی رہیں گی ناتے سننے کو ملتی رہیں گی اور ڈاؤنلوڈ کا بٹن بھی ہم اوپن رکھتے ہیں آپ ڈاؤنلوڈ کر کے جب چاہے نیٹ ہو کے نہ ہو آپ اس کو سن سکتے ہیں انشاءاللہ سفر وغیرہ میں بھی آپ کا اچھا وقت گزر سکتا ہے اگر آپ ناتے وغیرہ سنتے ہوئے یہ سلسلے بنائیں سفر کی بات ہوئی تو ابھی مدنی کافلے بھی گئے اور چلے اور ماشاءاللہ تین دن کے مدنی کافلے میں عدنان بھائی نے بھی سفر کیا عدنان بھائی کہاں پر گئے تھے آپ الحمدللہ ہمارا کافلہ گئے تھے حیدر آباد ماشاءاللہ تین دن کے کافلے میں آپ نے آپ گئے اور آپ کافلے کی کیا برکتیں ہیں کیا فائدے ہیں ناتخانوں کو بھی سفر کرنا چاہیے رکھ اللہ ناتخانوں کے ساتھ دو چار تو جھوڑی جاتا ہے بلکل ناتخانوں میں اپنی بات دہتا ہوں کہ الحمدللہ فیضان ہے مرشد قریقبہ ناتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ ہے مسجد ہے جب میں نے اعلان کیا کہ میں بھی چلوں گا انشاءاللہ میرے ساتھ کون کون جائے تو کثیر تعداد اسلامی بھائیوں کی آپ امامت بھی فرماتا ہے ماشاءاللہ چھٹے درجے میں آپ پہنچ گئے ہیں کس عمر میں آپ نے جوئن کیا تھا پندرہ سال کیوں پندرہ سال کریبا چھوڑا سے تو حساب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ علی میں باعمل بنائے ماشاءاللہ یہ کافلے کا سفر آپ کے ساتھ نمازی بھی چلے مدینی کافلے کا جذبہ شروع دن سے جسے جامیت المدینہ میں نے جوئن کی تب سے یہ مدینی کافلہ جذب اللہ بارہ ماہ ہو گئے آپ بارہ ماہ انشاءاللہ نیت ہے بارہ ماہ کا سفر کب کرنے کی نیت ہے انشاءاللہ دورانے دورانے تعلیم ہی کریں گے انشاءاللہ نیت ہے ماشاءاللہ اور برکت ترقیہ دے آپ کیا کہتے ہیں کافلہ کیسا رہا مدینی کافلے کے بات ہی کچھ اور ہے چا کہیں لوگ ملتے ہوں گے مدینی چینل پر دیکھا تھا آپ کو مدینی چینل پر یہ تو ہوتا ہوگا اکثر بلکل اکثر ملے اسلامی بھائی آپ مدینی چینل پر آتے ہیں راستے میں جا رہے تھے بزار میں دعوت آپ وہی جو مدینی چینل پر آتے ہیں اور پھر رہا خدا کی فضائل اتنا آلہ ہے ان کو قریب کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے وہ متاثر لگتا ہے ویسے انسپائر لگتا ہے اس کو آپ پھر دعوت دیتے ہیں تو وہ جلدی مسجد آ جاتا ہوگا ہے نا الحمدللہ تین بسے انسپائر لگے گئے اچھا ون سیونٹی اسلام ما شاہ اللہ ما شاہ کیا پاتھ تقسیم کاری ہوئی انسپائر لگا مساجد میں پھیل گئے نیکی کی دعوت بھی ہوئی سدائے مدینہ بھی ہوئی اور بیانات بھی ہوئے درس بھی ہوئے انسپائر اللہ مجھے یہ موقع میلہ بیان کرتا ہے تو ہر ماہ اگر ہمارے آشکان رسول اسی جذبے کے ساتھ چلتے رہے محرم الحرام میں تو ایک جذبہ ہوتا ہے شہدہ کربلا کے حسال سواب کے لیے دعوت اسلامی سے لاکھوں لاکھ آشکان رسول قافلے میں چلتے ہیں لیکن یہ ہر ماہ ایسا ہو جائے ہر ماہ قافلے تو جاتے ہی ہیں لیکن محرم والا جوش اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے ہر ماہ ایسا ہو جائے اس کا میں سمجھتا ہوں آدھا بھی ہو جائے نا تو انقلاب آجائے محمد حسین کے حسال سواب لی جاتا ہے الحمدلہ بہتر شہدہ تھے کربلا کے تو بہتر گھنٹے کا حسال سواب یہ امیر السنت کا ایک انقلابی سوچ کا ہے سمجھئے کہ اس کی حجات ہے اللہ امیر السنت کو سلامت رکھے ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ایک خوبصورت شعر ہم اس کی وضاحت اور کچھ تشریح کی کوشش کرتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور اس میں اعلیٰ حضرت نے ایسا عقیدہ بیان کر دیا اس شہر میں تو کہ کمال کر دیا آپ نے فرمایا کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے بیڑا کہتے ہیں کشتی کو اہل سنت کا بیڑا جو ہے کشتی جو ہے وہ پار ہے یہ انشاءاللہ پار لگے گی جنت میں پہنچے گی انشاءاللہ کیوں کیونکہ جب کشتی چلتی تھی ہے نا پہلے زمانے میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے کہ ستاروں کے ذریعے نجم کے ذریعے راستہ لیا جاتا تھا تو آپ فرما رہے ہیں کہ اصحابِ حضور نجم ہیں پیارے آقا کہ صحابہ ہمارے لئے ہدایت کا ستارہ ہے اور یہ حدیث پاک میں بھی ہے حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کی پیروی کروگے ہدایت پا جاؤ گے سب کبال کی بات فرمائی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اصحابِ حضور نجم ہیں اس کشتی کا راستہ بتانے والے یہ ہیں اور جو کشتی ہے نا وہ کشتی اہلِ بیعت ہے ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی جس کشتی میں ہم بیٹے ہیں وہ رسول اللہ کے اہلِ بیعت کی کشتی ہے اب اسے چھوڑ کے نہیں جائیں گے یہ بھی حدیث پاک کا خلاصہ ہے اعلیٰ حضرت کی اس شعر میں دو احادیث مبارکہ کا بھی بیان ہے اور نتیجہ بھی ہے کمال کی شاعری دیکھئے ایک ہی شعر میں دو دو حدیث ہے سبحان اللہ اور یہ بھی حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میرے اہلِ بیعت کی مثال کشتی ہے نوح کی معنی جو اس میں بیٹ گیا وہ پار لگ گیا نجات پا گیا جو اس میں نہ بیٹھا وہ برباد ہو گیا وغیرہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں تو ہم الحمدللہ اہلِ بیعت کو چھوڑنے والے نہیں ہیں ہم نے آلِ رسول کو چھوڑنا ہی نہیں ہے مر کے بھی نہیں چھوڑنا آلِ رسول کے کشتی میں بیٹھے رہنا ہے اور صحابہ کی ہدایت اور آپ کی روشنی آپ کے ستاروں سے برکتیں لیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے یہ کتنا کمال کا عقیدہ آلہ حضرت نے اور کتنی زبردست تھوڑ آلہ حضرت نے دی ہے کہ اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی عطرت کہتے ہیں آل کو اہلِ بیعت کو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں کاربند رہنے ایڈٹے رہنے کی استقامت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے عطرت بھائی نے مائک اٹھا ہے اہلِ سنت کاغِ بیڑا پار اصحابِ حضور اہلِ سنت کاغِ بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی ماشاءاللہ کیا بات ہے کچھ کالز چامل کرتے ہیں اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم اپنے سلسلے کے ماشاءاللہ سلسلہ مصطفیٰ سلسلے گندر اسپاق بھائی کی آمد مرحبہ اسپاق بھائی کی بارگاہ مرز ہے کہ آپ ایک نات شریف سنا دیجئے جلوائے یار ایدل بھی کوئی فیرہ تیرہ ماشاءاللہ بڑی اچھی اور بڑی کمال کی فرمائش آپ نے کی ہے یہ ان کا ایکسینٹ ہے اسی طرح یہ ملتے اس ملک کے جو باشند ہیں غالباً فیرہ تیرہ اور شین نہیں نکلتا تو اسفاق بھائی لیکن آپ کی محبتیں جو ہے اس کا خلوص جو ہے آپ پہلے کچھ بھی بول دیں اچھا ہی لگتا ہے بہت شکریہ کوشش کرتے ہیں شامل کریں آپ کی فرمائش کو عدنان بھائی سے وہ سلام مجھے سننا ہے یا شفی الورا یہ سنا دیں پھر انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے سلام علیکہ یا نبی الہتاہ سلام علیکہ لیلت سرابی لیلت سرابی قولتی لیلت سرابی قولتی لیلت سرابی قولتی لیلت سرابی مرحبا مرحبا سلام علیکہ یا شفی الورا سلام علیکہ یا نبی الہتاہ سلام علیکہ اشفہ یا حبیبی جوم جزال موسیقی اشفعی یا حبیبی بیوم الجزال اشفعی یا حبیبی بیوم الجزال جزاہ انتا شافعنا سلام علیکہ یا شفی علمرہ سلام علیکہ یا نبی الہتاہ سلام علیکہ سلام علیکہ لہتاہ تھوڑی مصال علیکہ اضافت پڑھتے ہیں كلدился حل حور حد حد حیった بری حق حد تو باپا نے پڑھنے کے بعد جو ہے نا کلا کاف زاہد ہوا نہیں امیر اللہ سنت جو ہے نا وہ تربیت فرماتے ہیں تربیت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو آسایہ سلامت رکھے آپ سے یہ ساری بہار ہے اللہ قائم دائم رکھے اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی ہمارے نور بھائی ادنان بھائی سے بہت ساری باتیں کرنی رہ بھی گئیں پھر کسی سلسلے میں انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھئے گا ہمیں اجازت دیجئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد صلو اللہ علیہ وسلم کیزنا چھوڑیں گے